موسیقی ہی رتبہ حسین کا الحمدللہ آدم مسجدوں میں ازان باقی ہے آج شب براب شب قدر یا رمضان کی راتوں میں تم اور میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو سجدے کرتے ہیں یہ حسین پاک کی قربانی ہے اگر کربلا میں حسین نے سر نہ دیا ہوتا تو آج مسجدوں میں ازان باقی نہ ہوتی یہ امام حسین کا صدقہ ہے جو آج ہم تم جاگ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا ہے رتبہ حسین کا کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا ہے رتبہ حسین کا کی لہرہ رغاغ آج بھی کہ لہرہ رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا اور دیکھئے جو حق کی خاطر جیتے ہیں جو حق پہ مرتے ہیں ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے اور وہ بھی زندہ رہتا ہے کہ نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا مٹ گیا دیکھو یزید کا دیکھو یزید کا نام و نشان مٹ گیا دیکھو یزید کا دیکھو یزید کا ہر ہوتا رہے گا ہوتا ہے ہر ہوتا رہے گا ہوتا ہے چارچہ حسین کا رتبہ حسین کا رتبہ حسین کا اور ایک شیر پر سمات پر مالے ہم امام حسین کے الحمدللہ غلام ہیں بلنی ہو غلام تو بول لو حسین کے نام پہ سبحانہ حسین اور جو حسین کے باغی ہیں نا جو آج کے وہ جو چوبیس نمبری ہیں آپ کہو گے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان میں ہم میں کیا فرق ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں بتا دوں آپ کو ایک فتبہ پوچھا گیا کہ محرم میں حسین پاک کی محبت میں شرمت پلانا یہ کیسا ہے جائز ہے تو کہا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے حرام مازاللہ اور کسی نے پوچھا ہولی دیوالی کا کچھوڑی پڑی جائز ہے جب بطور توفہ دیتے ہیں ہندو کابو جائز ہے دیکھو کتنی عداوت ہے یار ارے ہم محرم کے شربت پلاتے ہیں تو ہمارا عطیدہ یہ ہوتا ہے اے اللہ پیاسے کو شربت پلائیں گے اور شربت پلانے کا جو عجر سواب تو عطا فرمائے گا یہ ہماری طرح سے امام حسین کو پہنچا دے گا کیا جرم ہے لیکن الحمدللہ حسین کے غلام ہے تو دیکھو جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین باغی کہتے ہیں دشمن جنت میں تو کیسے جائے گا باغی حسین جنت میں تو کیسے جائے گا باغی حسین آگے دیکھیں جو خلد ہے نا خلد خلد جنت کو کہتے ہیں باغی دشمن کو اور خلد جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین تو باغی حسین کہ مالک ہے باغ خلد کے کہ مالک ہے باغ خلد کے نانا حسین کا اور کیا پوچھتے ہو مجھ سے ناکیرو میں کون ہوں کہہ دو سبحان اللہ کہ جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین کیسے جائے گا تو باغی حسین جنت میں کیسے جائے گا جنت میں کیسے جائے گا تو باغی حسین تو باقی حسین کہ مالک ہے باغ خلد کا کہ مالک ہے باغ خلد کا نانا حسین نانا حسین کا اور دیکھیں کہ ایک بوندی ہی ملے جو بس ہی نا حسین کا ہو جائے خوشبودار میری قبر حشر تک 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 کہ ایک بوند ہی ملے کہ ایک بوند ہی ملے جو پسینا حسین اور غلاموں کی شان دیکھو جب قبر میں جائیں گے آپ جانتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں جنت کی جوانوں کے سردار امام حسین حسین کے غلامی کے بغیر جنت ملے گی کیسے ممکن ہی نہیں ہے یارو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو حسین سے حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جس نے حسن حسین سے عدعوت کی اس نے مجھ سے عدعوت کی تو پتا چلا کہ حسن و حسین ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا پوچھتے ہو مجھ سے نقیروں میں کون ہوں نقیر جانتے ہو جو من کر نقیر آئے تھے زمین کو پھارتے ہوئے ہی ہے کیا پوچھتے ہو کیا پوچھتے ہو مجھ سے نقیروں میں کون ہوں کیا پوچھتے ہو مجھ سے نقیروں میں کون ہوں کیا پوچھتے ہو مجھ سے نقیروں میں کون ہوں لو دیکھ لو میرے ہاتھ میں شجرہ حسین کا شجرہ حسین کا کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا بس آخری شیر ملازہ فرمائے پھر دو باتیں بس آخر سلام پڑھیں کہ بغداد ہو یا خواجہ کا اجمیر ہر جگہ کہ بغداد ہو یا برلی یا خواجہ کا اجمیر ہو بغداد ہو یا خواجہ کا اجمیر ہر جگہ دن رات بٹتا رہتا ہے دن رات بٹتا رہتا ہے صدقہ حسین کا کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا آمد بیر شریف چلے جاؤ اور غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑو اور کہنا یا غریب نواز موسیقی موسیقی موسیقی